بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 2.1 ایکسسائز سالو کر رہے تھے امید ہے پچھلے پیسنز آپ نے کر لیا ہوں گے پیسن نمبر سکس سے سٹارٹ کریں گے آج پیسن نمبر سکس میں ہے کہ روٹس اگر ایکو لوں تو کنڈیشن بتائیں گے کیا بلیں گے فائنڈ دی کنڈیشن دیٹھ دی روٹس آف دی ایکویشنز ایکویشن دی ہوئی ہے اگر اس کے روٹس ایک جیسے ہوں ایکویل ہوں مساوی ہوں تو بتائیں کہ اس کو جب سالو کریں گے تو کیا وہ سٹیٹمنٹ انٹ پر بنیں گی کیا ایکویشن بنیں گی کس قسم کے وہ ہوں گی ان کا رلیشنشیپ آپ اس میں تو ہم نے سب سے پہلے تو یہ ہی کیا اس میں کہ ایکویشن کو ہول سکیر کی صورت میں تھی یہ دیکھیں تو پہلے تو اس کا سکیر اوپن کرنا پڑے گا یہ ہو جائے گا ایم کی دو ایکس کی دو پھر ٹو ایم سی ایکس وہ ٹو انٹو فرس سیکنڈ والا پارٹ ہے یہ اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا سی کی ٹو جو یہ دوسری رقم کا سکیر ہوتا ہے مائنس فور اے ایکس ویسے لکھ دیا پھر ایم کی دو ایکس کی دو ریکس والی دو رقمیں ہیں دونوں کو ذرا قریب کیا فور اے ایکس بھی ٹو ایم سی ایکس کے ساتھ لکھ دی اور پلس سی سکیر ہو گیا ان دونوں میں سے ایکس کامن لے لیا ویسے تو ٹو بھی آ سکتا ہے لیکن سرورت نہیں تھی ایکس کامن لے کے ہم نے اصل میں ایکس کا کوفیشنٹ دیکھنا تھا کیا بنے گا تو یہ بنے گیا ایکس کا کوفیشنٹ تو یہ ہو گیا اب آپ کے پاس ایکی ویلیو ہوتی ہے ایکس سکیر کا کوفیشنٹ وہ ایم سکیر ہو گیا اور بی کی ویلیو ہوتی ہے ادھر بھی اے بی سی ہم نے بھی رکھنا ہوتا ہے اور اے بی سی ادھر بھی استعمال ہو رہی ہے کوئیسنٹ کے اندر بھی اس لیے ہم نے تھوڑا سا جو ہے دونوں میں فرق پیدا کرنے کے لیے اب اے ڈیش بی ڈیش اور سی ڈیش رکھ لیے نام ڈسکریمنٹ ہوتا بی سکیر مائنس فور اے سی اگر ہم نے ڈیش لگائی ہوئی ہے تو ساتھ میں ڈیش لگ جائے گی تو اب دیکھیں جی بی سکیر بی کی ویلیو لکھ لیتے ہیں بی کی ویلیو کیا بنی تھی ہمارے پاس وہ بنی تھی 2Mc مائنس فور اے یہ دیکھیں 2Mc مائنس فور اے هول سکیر ہو گیا filming اس فور اے کی ویلیو بنی تھی اہم کی ٹو اور سی ڈیش کی ویلیو تھی سی کی ٹو وہ آگئی تو اب اس کو یہ ہول سکیر جو ہے ہم اس کو لکھتے ہیں یہ 2Mc مائنس فور اے هول سکیر ہے تو پہلی رقم کا سکیر ہو جائے گا ٹو ایم سی کا سکیر فور ایم سکیر سی سکیر ہو جائے گا پھر ٹو انٹو فرس سیکنڈ کریں گے درمیان میں مائنس ہے اس لیے یہ مائنس آگئی تو ٹو انٹو ٹو یہ فور ہو جائے گا فور انٹو فور کریں گے تو سکسٹین ہو جائے گا ای ایم سی ہو گیا یا یہ سی ایم جیسے بھی لکھنا جائیں لکھ لیں اور فور ای کا سکیر سکسٹین اے سکیر کی ٹو ہو جائے گا اور فور ایم سکیر سی سکیر جو ہو گا یہ مائنس کا ہو جائے گا اتنا ہی پلس میں بھی بڑا تھا یہ آپس میں کینسل ہو گئے پلس اور مائنس کے فور ایم کی ٹو سی کی ٹو پلس کا اور یہ مائنس کا اب ہمارے پاس یہاں پہ ہو گیا مائنس سولہ اے کی دو یہ والا پہلے ہم نے پلس والا لکھ لیا تاکہ یہ پلس والا پہلے لکھا ہے اور مائنس والا باز میں لکھ لیا ترتیب میں لیا ہے اس میں سے دیکھیں جی اگر اس نے کہا تھا روٹس ایکول ہوں روٹس اس وقت ایکول ہوتے ہیں اگر یاد کریں تو ڈسکرمنٹ کی جو چار ہم نے صورتیں پڑی تھیں ایکسیسائز شروع کرنے سے پہلے تو اس وقت روٹس ایکول ہوتے ہیں جب ڈسکرمنٹ زیرو زیرو نہ ہو تو روٹس ایکول نہیں آتے تو اس نے کہا تھا کہ اگر ایکول ہوں تو بتائیں کیا کنڈیشن بانتی ہے تو ہم نے پھر ڈسکرمنٹ کو زیرو رکھ کے سال کرنا ہے پھر وہ ریکوائرڈ کنڈیشن نکلے گی ہمارے باس تو جو بھی ڈسکرمنٹ تھا ہم نے اس کو یہ سولہ اے کی دو مائنس سولہ اے ایم سی تھا اس کو ایکول ٹو زیرو لکھا ان دونوں میں سولہ اے کامن آ گیا وہ کامن لے لیا اے مائنس ایم سی باقی بچ گیا اس ایکول ٹو سفر ہو گیا سولہ اے جو ہوگا وہ تقسیم ہو جائے گا دوسری سائٹ پہ جاگے اے مائنس ایم سی اس ایکول ٹو زیرو ہو گیا تو یہاں سے اے اس ایکول ٹو ایم سی کے برابر آ گیا تو یہ وہ کنڈیشن ہو گئی اس کے بعد قیسن نمبر جی سیون ہے ہمارے پاس کیف دی روٹس آف دی ایکویشن یہ ایکویشن دی ہوئی ہے اے ایکول اگر ہی جس کے روٹس ایکول ہوں روٹس ایکول وہی بات یہاں بھی اسی وقت ہوتے ہیں جب اس کا ڈسکرمینٹ یا فارکنیندہ زیرو ہو تو پھر کہتا ہے اگر ایکول ہوں یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ فارکنیندہ اگر زیرو ہو تو ثابت کریں کہ ایک آنسر دو زیرو آئے گا اور باقی اے کی تین جمع بی کی تین جمع سی کی تین بربر تین اے بی سی آئے گی تو دیکھ لیتے ہیں اب اس کو بھی سال کر کے پہلے تو یہ ہم نے رقم ہی لکھی ہے ریڈ کلر میں اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ سینڈر فارم میں ہی تھی ایکویشن اس لیے ایسے ہی ان کے کوفیشنٹس کو لکھ لیا کہ اے کو جو ہے وہ کوفیشنٹ اوف ایکس سکیر ہوتا ہے سی کی ٹو مائنس اے بی ہو گیا بی جو ہوتا ہے وہ کوفیشنٹ اوف ایکس ہوتا ہے تو وہ مائنس ٹو اینٹو اے کی ٹو مائنس بی سی ہو گیا پھر سی جو ہوتا ہے وہ کوفیشنٹ آف وہ کانسٹنٹ سوری ہوتا ہے تو یہ بی کی دو مائنس چار اے سی آگیا اس کے بعد آگیا جی دسکرمنٹ یا فارکنندہ کا فارمولہ لکھ لیا بی کی دو مائنس چار اے سی تو یہ ویلیو سپوٹ کرتے ہیں بی کی ویلیو تھی ہمارے بس مائنس دو اے کی دو مائنس بی سی تو یہ لکھ لیا مائنس دو انٹو اے کی دو مائنس بی سی اور بی کا سکیر تھا اس لیے اس کے اوپر سکیر لگا لیا مائنس چار اے کی ویلیو اسی طرح سے لکھ لی سی کی دو مائنس اے بی اور پھر سی کی ویلیو لکھ بی کی دو مائنس اے سی اب ان کا سکیر اوپن گیا تو مائنس کا سکیر پوزی ہوتا ہے تو مائنس ختم ہو جائے گی دو سکیر چار ہو گیا اے کی دو کا اے کی چار ہو جائے گا مائنس لگی ہوئی ہے تو مائنس لگ جائے گی دو انٹو پہلی دوسری کریں گے تو اے کی دو بی سی ہو جائے جمع دوسری کا سکیر کریں گے تو بی کی دو سی کی دو ہو جائے گا مائنس یہ چار ایسی آگیا اس کے بات سی کی دو کو ملٹیپلائی کریں بی کی دو مائنس اے سی کے ساتھ پھر مائنس اے بی کو ملٹیپلائی کریں بی کی دو مائنس اے سی کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس آگیا جی اسی طرح سے یہ تو حصہ لکھا یہاں تک اس کے بعد یہ ملٹیپلائی کیا بی کی دو کو سی کی دو سے ملٹیپلائی کیا تو بی کی دو سی کی دو ہو گیا پھر سی کی دو کو مائنس اے سی سے ملٹیپلائی کیا تو اے ویسے ہی آجائے گا سی کی دو اور سی ملٹیپلائی ہوگا سی کی تین ہو جائے گی پھر مائنس بی کو بی کی دو سے گیا تو اے ویسے آجائے گا بی کی دو اور بی ملٹیپلائی ہوگا بی کی تین ہو جائے گا پھر مائنس اور مائنس پلس ہو جائے گی اے سے ملٹیپلائی ہوا اے کی دو ہو گیا بی اور سی ساتھ ہو ایسے ہی آگئے اب دیکھیں دو رقمیں بنی ہوئی ہمارے پاس درمیان میں مائنس کی علامت ہے ایک رقم یہاں تک جا رہی ہے دوسری جو ہے جو آگے آ رہی ہے تو دونوں میں سے چار کامن ہے وہ چار جو ہوگا ہم اس میں سے کامن لے لیتے ہیں اور دونوں رقموں کو ایک ہی ریکٹ میں لکھ دیتے ہیں کی ساری علامت ہیں ادھر بدل جائیں گی مائنس کا بی کی دو سی کی دو ہو جائے گا جمع کا ایک سی کی تین ہو جائے گا اور یہ بھی علامت بدل کے مائنس ہو جائے گی ایک دو بی سی اس ساری علامت بدل دیں جمع بی کی دو سی کی دو مائنس کے بی کی دو سی کی دو سے کی دو سے دو بی سی اور اینٹ پہ بھی ہے مائنس ایک ایک دو بی سی مائنس کا دو اور مائنس کا ایک مائنس کے تین ہو جائیں گے ایک دو بی سی باقی اے سی کی تین بھی آگیا اور یہ اے بی کی تین بھی آگیا اور کی دو کی جگہ پہ اے آگیا اے اکیلہ تھا ختم ہو گیا سی کی تین آگیا اے بی کی تین تھا تو بی کی تین اکیلہ آگیا یہ کامن کی وجہ سے یہاں پہ نہیں لکھا گیا اب دیکھیں دو رقم ملٹیپلائی ہو رہی ہیں اکوال ٹو زیرو ہو رہی ہیں زیرو کو فور پہ ڈیوائی گیا تھا تو زیرو ہی رہ گیا تھا تو اب یہ پہلی رقم پھر اکوال ٹو زیرو ہو جائے گی یا پھر دوسری رقم تھا تو ہم نے یہاں سے نیگٹیو والا حصہ اٹھایا رائٹ پہ لے گئے وہ پوزیتیو ہو گیا اور یہی چیزیں دونوں پروو کرنی تھی دیکھیں ایک اس نے کہا تھا کہ پروو کریں اے سکل ڈو زیرو ہے اور دوسرا اس نے کہا تھا اے کی تین بی کی تین اور سی کی تین جو ہے برابر تین اے بی سی کے یہ بھی پروو ہوگی تو یہ دونوں پروو ہوگا اس کے بعد پرویس نمبر آٹھ ہے دو اس میں پارٹ دے دی ہیں اس نے کہا ہے کہ ثابت کریں کہ ان ایک وشن کے روٹس جو ہیں وہ ریشنل ہوں گے روٹس یعنی کہ آنسر ریشنل کا مطلب ناتک ہوں گے ناتک ہم نے جو چار پڑی تھی شروع میں ایکسیسائز شروع کرنے سے پہلے چار کنڈیشن چار صورتیں جو ہم نے پڑی تھی اس میں ہم نے پڑا تھا کہ اس وقت روٹس ناتک یا ریشنل ہوتے ہیں جب کیا تھا بلا جی یاد کریں سوچیں جب دسکریمنٹ یا فرق نیندہ سیفر سے بڑا ہو اور پرفیکٹ سکیر ہو یعنی جب پرفیکٹ سکیر ہو تو تب روٹس جو ہوتے ہیں جب فرق نیندہ مکمل مربع ہو یا دسکریمنٹ پرفیکٹ سکیر ہو تب روٹس جو ہیں وہ ریشنل یا ناتک ہوتے ہیں تو ہم نے پھر کیا کرنا ان دونوں ایکویشن کو سالو کرنا ہے اور جو بھی ہمارے پاس رقم بنے وہ ایک مکمل مربع کی صورت میں ہو یعنی بریکٹ لگی ہو اوپر اس کے سکیر ہو اگر یہ صورت ہم بنا دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ روٹس جو ہیں وہ ریشنل ہوں گے تو دیکھ کروا دوں گا کوشش کریے گا کہ ہو جائے یہ مکمل مربع ہی دونوں کا ہم نے بنانا ہے ہول سکیر ہی بنانا ہے تو دیکھتے ہیں پہلے والا a into b minus c into x square ہو گیا b یہ ساری رقم جو دی ہوئی ہے دیکھیں standard form میں ہے تو یہاں پہ ہی coefficients لکھ لیتے x coefficient a into b minus c ہو گیا b x coefficient equal to b ہو گیا اور constant c into a minus b ہے discriminant یا formula لکھیں اس کے بعد values put کر دیں b کی جگہ پہ یہ آگیا b into c minus a جی تو b کی جگہ پہ یہ آگیا اور جو b کے اوپر scale تھا formula کا scale اس کے اوپر آگیا minus 4 a کی جگہ پہ آگیا a into b minus c اور c کی جگہ پہ آگیا یہ دیکھیں اس کی value جو تھی c into a minus b اب یہ مربعہ پہلے تو کھول لیتے ہیں یہ بن جگہ b کی دو b کا جو ہے پھر c minus a a minus b والے formula سے کھول لیں گے پہلی کا square minus two into پہلی دوسری plus دوسری کا square یہ لکھ رہی ہے minus 4 a اور c جو تھا یہ ان کو ملا کے لکھ دیا یہ 4 a اور c کو ملا یا تو یہ 4 a c ہو گیا باقی brackets کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں بی into a minus b ہو جائے گا minus c into b a minus b ہو جائے گا اور ان کو multiply a b multiply کر دیا b 2 c 2 سے multiply کیا b c 2 ہو گیا b 2 کو minus 2 a c اس سے multiply کیا تو minus 2 a b 2 c ہو گیا اور اس طرح سے a 2 کو b 2 سے ضرب کیا تو a 2 b 2 ہو گیا minus 4 a c اور b b b ہو گیا b b c a c 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 ساری بریکٹس کی elements کو ملٹیپلائی کر دیا تو یہ دیکھیں جی چار A, C کو A, B سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ چار A, C آ جاغا A کو A سے ملٹیپلائی کیا A کی دو ہو گیا B اور C ساتھ آ گیا پھر minus اور یہ minus پلس ہو جائے گی اور چار A, C B کی دو سے ملٹیپلائی ہو گا تو یہ چار A, C آ گیا A, B آ گیا B کی دو آ گیا اور C آ گیا پھر minus minus پلس ہو جائے گی چار ایک بار چار ہو گیا اے سے ضرب ہوگا اے کی دو ہو جائے گا سی سی سے ضرب ہوگا سی کی دو ہو جائے گا پھر مائنس پلس مائنس آ جائے گی چار ایسے ہی آ گیا اے بھی ایسے ہی آ گیا بی یہاں سے ایسے ہی آ گیا سی دو بار تھا ضرب ہو رہا ہے تو سی کی دو ہو جائے گی اب دیکھیں جی بی کی دو سی کی دو ویسے ہی نیچے شفٹ کر دیا پھر تھا یہ ہمارے بس مائنس دو اے بی کی دو سی اور یہ جمع کا بھی ہے اس کو یہ انڈر لائن کر دیا میں نے تاکہ اچھی طرح سے سمجھ جائے یہ ہو جائے گا چار اے بی کی دو سی جمع کا ہے اور مائنس کا دو اے بی کی دو سی ہے تو چار میں سے دو مائنس کیا تو دو بچ گیا اور کیونکہ چار کے ساتھ جمع تھی اس لیے آنسر میں بھی جمع کا آ گیا دو اے بی کی دو سی پھر باقی اے کی دو بی کی دو ایسے ہی آ گیا مائنس چار اے کی ایسے ہی آ گیا ہے اور یہ جو ہے یہ والی چار والی رقم یہ بھی ادھر لکھ لی اور چار اے کی دو سی کی دو انڈ پہ لے گیا تو یہ والا جو پہلی تین رقمیں ہیں پہلی تین ٹرمز جو ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ان میں دیکھیں کومن کیا ہے تو بی کی دو ان میں سے کومن نکل آئے گا وہ کومن لے لیا باقی بچ گیا سی کی دو اور دو اے سی بی کی دو کومن چلا گیا اور اسی طرح سے یہاں سے بھی بی کی دو کومن گیا تو باقی بچ گیا ایک ہی دو اس کے بعد مائنس چار یہاں سے ہم نے اگلی دو ٹرمز جو تھی اگلی دو ٹرمز جو ہیں ان میں سے ہم نے چار اے بی سی مائنس کا کومن لے لیا دیکھیں چار اے بی سی دونوں میں بن رہا ہے تو چار اے بی سی کومن لیا مائنس بھی کومن لیا تو یہ چار کومن آگیا ایک ہی دو میں سے ایک ہی کومن آگیا ایک بریکٹ میں چلا گیا بی سی کومن چلا گیا مائنس تھی یہاں پہ مائنس لیکن کومن لی ہے اس لئے یہ پلس میں بدل گئی اور چار کومن گیا اے بی کومن گیا سی کی دو میں سے ایک سی کومن گیا ایک ریکٹ کے اندر باقی بچ گیا اور جمع چار اے کی دو سی کی دو ہو گیا اس کے بعد جی یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ والی جو بریکٹ ہے سی کی دو مائنس دو اے سی اور پلس اے کی دو یہ ہول سکیر بن جائے گی کس کا جی یہ بن جائے گی سی جمع اے کا ہول سکیر اور اسی طرح سے مائنس دو یہ جو ہے اس کے اور یہ آخری والا حصہ پہ لیں چلیں دیکھ لیتے ہیں پھر آسانی سے سمجھ جائے گی آپ کو کہ یہ جو چار آپ کے پاس تھا چار اے کی دو سی کی دو یہ بن جائے گا دو اے سی کا ہول سکیر اچھا جی اس کے بعد یہ مائنس ایسے ہی آ جائے گی نیچے اور دیکھیں جی اب ہم نے کیا کیا ایک تو فارمولے موتر ٹو اگر ہول سکیر کرنا ہو تو ٹو لکھ لیا پھر ہوتی ہے پہلی رقم اور دوسری رقم پہلی رقم کی جگہ پہ یہ دیکھیں بی سی جمع اے بی انٹو سی جمع اے یا اے جمع سی وہ آ گیا اور دوسری رقم ہے دوسری رقم دیکھیں ٹو اے سی کا سکیر ہے تو ٹو اے سی آ گیا اس کو کمپلیٹ کریں ملٹیپلائی اگر کریں گے تو یہ اوپر والا ہی رقم دوبارہ بن جائے گی دو دو بار چار ہو جائے گا اور اے بی سی باہر آ جائے گا اور یہ جمع سی بریکٹ کے اندر آ جائے گا اچھا جی یہ پھر جو ہے آپ کے پاس ہے یہ بی کی دو اور سی جمع اے ہول سکیر جو ہے اس کو اگر آپ بی کی دو کو بھی اتار لیں یہاں سے بی اکیلا لکھ لیں تو پھر آپ اس پورے کو ایک ایک ہی سکیر سمجھ سکتے ہیں یہ ایک ہی رقم بن گئی بی انٹو سی جمع اے یہ سارا کٹھا ہوگے ایک ہی سکیر بن گیا اور اسی طرح یہ دوسری رقم ہے دو اے سی کا سکیر اور درمیان میں مائنس ٹو فرسٹ ویلیو اینڈ سیکنڈ ویلیو بھی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ ایک کمپلیٹ سکیر ہو گیا مکمل مربع ہو گیا اس کا پہلی رقم اور یہ ٹو والی جو بھی علامت ہوگی یہ والی علامت آگئی یہ دیکھیں یہاں پہ پہلی رقم پھر اس کے بعد ٹو والی علامت اس کے بعد دوسری رقم دوسری رقم دیکھیں تو وہ ہے ٹو اے سی یہ ٹو اے سی آگیا تو یہ ہول سکیر ہو گیا اب دیکھیں ڈسکریمنٹ جو ہے ایک مکمل مربع بان چکا ہے فرکنیندہ ایک مکمل مربع بان چکا ہے اگر ڈسکریمنٹ یا فرکنیندہ مکمل مربع ہوگا اسی صورت میں جو ہوتا ہے روٹس جو ہوتے ہیں ریشنل ہوتے ہیں دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے جب ڈسکریمنٹ جو ہے صفر ہو تب ڈسکریمنٹ صفر ہو تب وہ جو روٹس ہوتے ہیں ریشنل ہو سکتے ہیں مرکر یہاں پہ اب اے بی سی لکھی ہوئی تھی نمبر تو لکھے نہیں ہوئے تھے اس لئے ہم صفر تو ان کو پروف کر جی نہیں سکتے تو یہ ہول سکیر والی شرط ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے دیکھیں یہ اگر ہول سکیر بن چکا ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ پھر جو ہے یہ جو ہے اس کے روٹس جو نکلیں گے وہ ریشنل ہوں گے ٹھیک ہے جی تو یہ تھا اس کا فرسٹ پارٹ کیا ہے اس قیسن کا سیکنڈ آپ خود کریں گے اس کے بعد دو قیسن آر رہتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اگر یہ نہ بھی اس کا اگلا پارٹ ہوا آپ سے تو میں وہ بھی سمجھا دوں گا اور اگلے دو قیسن بھی کر کے ایکسرسائز ختم کریں گے اس کے بعد نیکس ایکسرسائز پہ جائیں گے اگر کوئی بھی بات اور پوچھ نہیں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی پوچھ لیں جو بھی کوئی پرابلم ہے وہ آپ کو اس کا آنسر دے دیا جائے گا کہ جی اللہ حافظ